بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں ریسپی لے کے آئی ہوں مینگو چاکلیٹ ٹرائ فل کی یہ بہت ہی مزی کی ریسپی ہے بہت ہی ریفریشنگ سا اس کا ٹیسٹ ہے مینگو کا سیزن ہے تو ضرور آپ نے اس کو ٹرائی کرنا ہے بہت ہی مزی کی ریسپی ہے یہ آپ اس کو بنائیں گے اس کو ٹرائی کریں گے تو ہی آپ کو اس کے ٹیسٹ کا پتہ چلے گا تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں بنانا بہت زیادہ آسان ہے بہت چیزیں بھی اس کے لیے نہیں چاہیے تو یہاں سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے سو گرام بسکٹ لیا ہے میں اوریو بسکٹ سے بنا رہی ہوں آپ میری بسکٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کریم والے بسکٹ لے رہے ہیں تو بٹر اس میں دو ٹیبل سپون آئٹ ہوگا اگر ویداؤٹ کریم بسکٹ یوز کر رہے ہیں تو پھر اس میں بٹر آپ نے فور ٹیبل سپون ڈالنا ہے اور اس کو ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو چاپر میں بسکٹ کو جہاں ہم نے کرش کر لی ہے مکھر نچی طرح اندر مکس کر لیں گے کسٹڈ کی تیاری کرتے ہیں یا میں نے ایک دیکچے میں ڈال دیا ہے دودھ تقریباً 1.5 کپ یہ گرم دودھ نہیں ہے اس میں میں نے کسٹڈ پورڈر ڈال دیا ہے تقریباً 2.5 ٹیبل سپون اور چینی ڈال دیں گے چینی ٹیسٹ کے حساب سے آپ اپنی ڈالیں گے لیکن میں اس میں ڈال رہی ہوں تقریباً 2.5 یا 3 ٹیبل سپون ان سب چیزوں کو پہلے اچھے سے مکس کر لیں گے اور پھر اس کو چولے پہ رکھ کے کسٹڈ کو ہم نے تھک کر لینا ہے پہلے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ کسٹڈ دودھ میں اچھے سے حل ہو جائے اور دودھ یہ گرم نہیں ہے تھنڈا دودھ میں نے یوز کیا تھا اور اس میں میں نے کسٹڈ پورڈر ڈالا تھا چولے پہ رکھ کے اس کو ہم نے تھک کر لینا ہے تو کسٹڈ ہمارا تیار ہو جائے گا آپ نے کسٹڈ کو بہت تیز ہیٹ پہ تھک نہیں کرنا اگر آپ دور سے سپرٹ دودھ میں کسٹڈ مکس کر کے اس طریقے سے بنانا چاہتے ہیں تو کسٹڈ آپ اس طریقے سے بھی بنا سکتے ہیں اب باری آتی ہے مینگو پیوری کی تو یہاں میں نے دو لے لیا ہے مینگو اس کو چھیل لیا تھا کیوبز میں اس کو ہم نے کٹ لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو پین میں ڈال دینا ہے اور ساتھ ہی اس کے اوپر ہم نے چینی ڈال دینی ہے چینی ہم نے اس میں تقریباً ڈالنی ہے ٹو ٹیبل سپون ڈالیں یا وان اینڈ ہاف ٹیبل سپون ڈال دیں اور اس کو ہم نے پکانا ہے میڈیم فلیم پہ تقریباً سات سے آٹھ منٹ تک ہم نے اس کو پکا لینا ہے بہت زیادہ ہم نے اس کو نہیں پکانا صرف سات سے آٹھ منٹ ہم نے اس کو پکا لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو بلینڈر میں ڈال کے ہم نے اس کی پیوری بنا لینا ہے اس کو بھی ہم نے سائٹ پہ آپ رکھ دینا ہے اب ہم اس کی جو ہے نا کرتے ہیں ہم اس کی لیرنگ دینی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے گلاس لیے ہیں اس پر میں سب سے پہلے اوریو بسکٹ ڈال رہی ہوں اور اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے کسٹڈ جو ہم نے وانیلا کسٹڈ بنا کر رکھا تھا ہو ڈال دیا ہے اس کے اوپر مینگو کے پیسز ڈالیں گے ہم اس کو کوشش کریں گے کہ گلاس کے سائٹ پہ آئیں تاکہ گلاس کے سائٹ سے نظر آئیں گے اور یہ پھر خوبصورت لگیں گے مینگو کے پیسز ڈالیں ہیں اس کے اوپر اور ڈالنے کے بعد اگین اس کے اوپر ہم نے وانیلا کسٹڈ ڈال دینا ہے اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر لے دیں گے اوریو بسکٹ کی اوریو بسکٹ بھی میں اس کے کوشش کروں گے کہ میں گلاس کے سائٹ سائٹ پہ لگاؤں تاکہ باہر سے نظر آئے اور یہ خوبصورت لگے اوریو بسکٹ کے بعد ہم نے اس کے اوپر ڈال دینی ہے مینگو پیوری جو بنا کے رکھی تھی وہ ہم اس کے اوپر ڈالیں گے یہ میں اس کے اوپر مینگو پیوری ڈال رہی ہوں اگر آپ کو ریسپیز میری پسند آ رہی ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں یہ آپ کی طرف سے سپورٹ ہوتی ہے اور ہمیں حسلہ ملتا ہے اور مزید ریسپیز لے کے آتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں اور مجھے کمنٹ ضرور کیا کریں تو یہاں آپ ایک چاکلیٹ ساوس بناتے ہیں اس کے لئے میں نے تقریباً ون فورت کپ پانی لے لیا تھا اس میں 3 ٹی بل سپون کوکو پورڈر 3 ٹی بل سپون چینی ڈال دی ہے مکس کریں گے اس کو پکا لیں گے تھک کر لیں گے لیکن اس کا ٹیسٹ جو ہے تھوڑا کڑوا ہوتا ہے اگر آپ کو نہیں پسند آتا تو آپ سمپل چاکلیٹ گنارز جو ہوتی ہے کریم اور ملچ چاکلیٹ مکس کر کے وہ بھی بنا سکتے ہیں بس اب اس مینگو پیوری کے اوپر ہم اس چاکلیٹ کو لگا دیں گے اور اگر یہ نہیں پسند آپ کو چاکلیٹ سکپ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ سمپل اس کے اوپر مینگو پیسز لگا دیں ورنہ پھر آپ سمپل جو میں نے آپ کو بتایا چاکلیٹ گنارز جو ہوتی ہے اس کی ریسپیز آپ کو بہت مل جائیں گی وہ آپ لگا سکتے ہیں کیونکہ اس کا ٹیسٹ تھوڑا کروا آپ کو محسوس ہو کر لگتا بہت مزک ہے لیکن بعض لوگوں کو چاکلیٹ کا کروا فلیور جو ہے وہ پسند نہیں آتا اس لیے میں نے آپ سے کھا کہ آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں تو یہاں اس کے اوپر چاکلیٹ لگانے کے بعد میں نے اس کے اوپر مینگو کی پیسز رکھ دیئے تھے اور اس کو فٹریچ میں خوب اچھی طرح تھنڈا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے سرپ کرنا ہے تھنڈا ہی اس کا مزہ بھی آئے گا تو اس کو انجوائے کرنا ہے آپ نے بھی بنا کر میں اس کو انجوائے کرتی ہوں اگلی ریسپی تک کے لیے اللہ حافظ